گورک پور سے این ایس پی سی کے شیئر ان کے پاس پانسو شیئر ان نے لیا ساٹھ روپے کے بھاو پہ لیا ہے کیا گھجب کی تیجی دیکھنوں کے ملی ہے شیئر میں سنتوس پچھلے سال دیکھے اس سال دیکھئے مطلب جس لیول پر جس نے لیا اس کو منافع ہی ہوا حالانکہ دو دلیوں سے تھوڑی منافع وصولی ہے فرمین کو اچھا منافع ہو رہا ہے ایک بار کے لیے منافع بک کر لیں یا ابھی بھی ہول کر کے چلیں مجھے لگتا ہول کر کے رکھنا چاہئے کیونکہ رینیوول میں جس طرح سے فوکس ہے اور رینیوول میں جو ایکسپینشن پلان ہے کمپنیز کے سولر کو لے کے یا پھر رینیوول میں ہیڈرو کو لے کر تو اس سے میں کافی آشراست ہوں کہ آنے والے دنوں میں کمپنی کے آئے جو ہے کافی بڑھے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے ایک دم ہول کر کے چلنا چاہیے اور گراوٹ اگر ہوتی ہے اگر کوئی بھی گراوٹ ملتی ہے تو ایک اچھا موقع ہوگا چاہاں پر لمبی اوڈی کے لیے اکمیلیٹ کیا جا سکتا ہے گراوٹ پر کھرداری کے چل سکتے ہیں جن کو نہیں کھرداری کرنی ہو اور آپ کے پاس ہے اتنے سے آپ اس کو ہولد کیجئے شیوام جی کا سوال ہے اینکس گرین پر ایک سو پچیس چین کے پاس ہے ایک سو اٹیس روپے کے بہاں پر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرے کیا رہا ہوگی راہل اینکس گرین اینکس گرین ان کا انٹری پرائز شاید اگر میں نے صحیح سنا 138 کے آس پاس ہے تو ابھی فیلال تو exit نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چارٹ سٹرکچر لانگر بک کینڈلز فارم کر رہا ہے جس کا مطلب نیچے کے سائٹ سے بائنگ آ رہا ہے تو ہولد کریں گے بھر جنریلی براڈ بیسٹ اگر ان کا کسٹ پرائز آئے میں پھر سے سلا دوں گا کہ فون کر کے یا یوٹیوب پہ پھر سے پوچھ لیں کیونکہ چارٹ سٹرکچر تبھی الگ ہو سکتا ہے بات ہولڈ ٹی ان کا انٹری پرائز یہ طور پر فیلال کے لئے ہولڈ کرنے کے سلاؤں گا راہل یہ شکریہ جس طریقے سے آپ نے tease کر دیا ہے ہمارا شو کا کہ یوٹیوب پہ آپ ہی سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اگلا جو سوال ہے